اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ چینل نیوز میں ہوں پروین انجم بات کریں گے کراچی سمیت پورے سندھ میں گیارمی کی سلانہ امتحنات کے بارے میں جائے امتحنات کی کیا امتحنات کی جانب سے اسماعیل راہو کو وزیرے بورڈ بنایا گیا ہے جبکہ صدار شاہ کو وزیرے تعلیم بنایا گیا ہے اس پر بات کرتے ہیں ایڈ چینل نیوز کے ہیڈ شفاکس لیری سے جی شفاکس لیری کیا امتحنات کی بارے میں کی امتحنات کی یہ پروین جیسا کہ اس وقت پورے سندھ کی ترام کراچی سمیت پورے جو سکھر بورڈ ہے ملپو خاص بورڈ اور شہید بن نظیر آباد لڑکنان بورڈ کے زیرے تمام اس وقت یارویں اور بارویں کی جو امتحنات ہیں وہ اس وقت جاری ہیں جہاں پر لاکڈون اور کرونا کے باعث جیسے سورچہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر تمام تعلیمی ادارے جو بند ہیں پیچھلے سال جہاں پر بورڈ حکومت کے جانب سے جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ تمام کراسیس کے جو تھے سٹوڈنٹ سے ان کو پرموٹ کیا گیا تھا اس سال بھی یہاں پر پورے سندھ کے اندر یہاں پر کراسیس نہیں چلی اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بورڈ کی جو سورچہ یہ ہے کہ یہاں پر نقل بھی بچیاں کر رہے ہیں بچے بھی کر رہے ہیں اور جبکہ حکومت کے جانب سے اس نقل کو روکنے کے لیے بورڈ کے جو پیپرز جو آٹ ہو جاتے تھے اس کو روکنے کے لیے سندھ گورنمنٹ کے جانب سے سینئر وزیر جو ہیں اسمائل را ان کو بورڈ کا چینرمنٹ بنا دیا گیا ہے جنہوں کے بورڈ کے حوالے سے ان کے مختلف اکدامات کی جا رہے ہیں انہوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کہیں پر بھی اگر پیپر آٹ ہوگا کہیں پر بھی اگر نقل کی جائے گی تو اس کا جو کالج کے جو پرنسپل ہوگا اس کو محتل کر دیا جائے گا لیکن اس وقت امیت کی بات کریں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی امیت کیا ہوگی تو اس کی امیت تو یہ ہے کہ پورا سال تو آپ کی کلاسیس پورے سندھ کے اندر نہیں چلی آن لینڈ کلاسیس کے اگر آپ بات کر لیتے ہیں کہ اگر انہوں نے کلاسیس کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ پرائیوٹ سکول جہاں پہ جن کے بچے جو بچے جو لوگوں کے پڑھتے تھے بیروکریسی کے پڑھتے تھے ان کے پاس تو لیپ ٹاپ بھی تھے نیٹ سسٹم بھی تھا لیکن اگر سرکاری سکولوں کے اگر آپ بات کر لی جائے اور خاص کر ہم یہ بات کر لیں انہوں نے سندھ کے اندر بات کر لے جائے اور وہ دہی علاقوں کے اگر بات کریں تو وہاں تو میرا خیال ہے کہ نیٹ بھی نہیں چلتا اور ان لوگوں کے پاس وارٹس اپ سسٹم جہاں یہ موبیل سسٹم وغیرہ ہو گیا جہاں لیپ ٹاپ وہ تو نہیں تھے اور اس کے وجہ سے زیادہ بچوں نے امتحان کی تیاریاں تو نہیں کی اور اس وقت سندھ گورنمنٹ کے جانے سے بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ امتحان لیے جائیں گے امتحان تو لیے جا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ صرف تیس پرسن جو بکس ہوگی جو کورس ہوگا اس میں سے امتحانات لیے جائیں گے اس میں سے بھی امتحان لیے جا رہے ہیں اور اس وقت جو سب سے جو مین چیز ہے وہ یہ کہ صرف مین پیپر جو سائنس کے مین پیپر سے اس کے امتحانات ہو رہے ہیں جس میں باٹنی ہے باولوجی ہے کمیسٹی ہے فیزیکس ہے میتھامیٹکس ہے جبکہ دوسرے جو لادمی اردو ہو گیا دوسرے جو پڑھا جاتے ہیں سبجکٹ وغیرہ پڑھا جاتے ہیں سکولز وغیرہ میں یا کالوج وغیرہ میں ان کے امتحانات نہیں لی جارے لیکن اس وقت ہمارے ہاتھ سب سے جو بڑا جو علمیلی ہے اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ آسا ہے بچوں کے ساتھ وہ جائے کہ ہمارے ہاتھ سندھ کے اندر ہزاروں کے تعداد میں ہائر سیکنٹری ہائر سکولز جہاں پہ موجود ہیں جو گلز میں بھی ہیں بوائس میں بھی ہیں اور ان میں کسی بھی اگر ہائر سیکنٹری سکولز کے اندر آپ جا کے دیکھیں گی تو وہاں پہ ایک دن بھی کلاسس نہیں ہوئی ہے جب ایک دن بھی آپ کے وہاں پہ کلاسس نہیں ہوئی ہے ہزاروں کے تعداد میں وہاں پہ بچے جو ہیں وہ آن رول ہیں ان کے جو بکیرا فیسز دی ہیں جہاں پہ پاؤں بھر ہیں امتحانات دینے آ رہے ہیں وہ ٹیچرز کو بھی نہیں پتا کہ یہ بچہ کون ہے بچے کو بھی نہیں پتا کہ یہ ٹیچر کس چیز کا ہے اور ظہر ہے کہ وہاں پہ اگر آپ اپنے سکول کی اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا جو سکول ہے یہاں کہ آپ پرنسپل ہیں یہاں کہ آپ ٹیچر ہیں تو آپ تو نہیں چاہیں گے کہ آپ کے سکول کا ریکارڈ لوز ہو وہاں کے بچے نکل جو ہیں وہ زیادہ فیل ہو جائیں تو ظہر ہے کہ آپ کے سکول کی عزت کا بھی وقار کا بھی آپ کو خیار رکھنا ہے آپ نے چار سو پانسو جو سٹوڈنٹ سے ان کو آن رول رک کھا ہوا ہے اور وہ یہاں پہ آپ اس کی امتحانات لے رہے ہیں تو آپ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کے سکول کے جو ریزٹ جو ہے وہ زیرو بٹا زیرو آئے اور آپ کا جو سکول کا نام جو ہے بورڈ میں وہ بدنام ہو اور لوگ جو ہیں علاقے کے اندر کہیں کہ اس سکول کے اندر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس وقت مجبوری ہے ہماری کہ ہم مجبور ہو کر اپنے جو سٹوڈنٹ سے ان کو نکل کراتے ہیں اور مجبوری یہ بھی ہے کہ کلاکڈون کے باعث کرونا کے باعث ہمارے جو سکول ہیں وہ کلاسز نہیں چ کیا نہیں چلی کلاسز نہیں چلی اور اب تو یہ دیکھنا ہے کہ اگر انٹری ٹیسٹ کے اگر آگے آنا ہے دکھ اس وقت سوال یہ نشان یہ ہے کہ انٹری ٹیسٹ کی کیا میت ہوگی اگر آپ کہیں گے کہ اس وقت پوزیشن کی بات کریں گے تو جو سورچحال ہے اس میں پوزیشن سب لیں گے لیکن اب انٹریٹ ٹیسٹ دھنے جانگے کہ ہزاروں بچے جو اس وقت بورڈ میں جاتu لوگ جتناraktال ہیں کہ یابی انٹری ٹیسٹی تحت جانگے جو ہزاروں بچے جو اس وقت بورڈ میں جو آپ مجبوری دے رہے ہیں کچھ ہی مہینوں کے بعد جبکہ اس وقت کلاس اور سکول بھی بند ہیں اورٹوشنل سینٹر بھی بند ہیں تمام انٹری ٹیسٹ جہاں پہ بچے تیاری کرنے ہیں وہ بھی بند ہیں تو کیا سوال نشان پھر ایک دفعہ وہ یہ ہے پروین کہ کیا اس وقت جو انٹری ٹیسٹ ہوں گے اس کا کیا میرٹ کس طرح ہوگی یہ ایک سوال نشان ہے سندھ کے لیے اور خاص کر دہی علاقوں کے بچوں کے لیے اچھای شفاق سندھ گورنٹ کی جانب سے سردار شاہ کا وزیر تعلیم جبکہ اسمائل راہو کا وزیر بورڈ نا ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس پیسلے سے سندھ کی تعلیم پر کوئی فرق پڑے گا یہ پروین جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ سردار شاہ کو وزیر تعلیم بنا دے اس کو دیجئے جو پہلے بھی وزیر تعلیم تھے پھر ان کے بعد جہاں پہ چینج ہوتے رہے ہیں وزیر سندھ گورنمنٹ کی جانب سے اور اسمائل راوش جو ہیں وہ بھی ایک سینئر سیاستدان ہیں اور ان کا جو تعلق ہے بدین کے علاقے سے جہاں پہ ایڈوکیشن کا جو ہے وہ ریشو زیادہ ہے اب سردار شاہ کے آنے سے کیا سندھ کے اندر ایڈوکیشن کا میار بہتر ہوگا جہاں اسمائل شاہ اسمائل راہو جو ہے وہ کیا نقل روک پائیں گے بورڈ کے اندر جو جو چیزیں ان کو ختم کر پائیں گے کیا وہ پیپر آؤٹ ہونے تو تو ٹھیک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیپر آؤٹ نہیں ہو رہے لیکن جب وہ پیپر دیے جاتے ہیں تو سٹوڈنٹ جو موبیل وغیرہ لیکی جاتے ہیں وہ وارڈ ساپ پہ اپنے پیرنٹس کو بھیجتے ہیں اپنے سینٹروں میں بھیجتے ہیں جس کے بینہ پر وہ پیپر آؤٹ ہو جاتے ہیں لیکن سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا اسمائل شاہ کے آنے سے جہاں اسمائل راہو کے آنے سے ایڈوکیشن کی ایڈوکیشن میں بہتری آئے گی یا نہیں آئے گی جبکہ آپ کے دو سال کے اندر آپ صورتحال سندھ کی یہ ہے کہ آپ نے تو ایک دن بھی کلاسس نہیں چلائی ایک دن بھی آپ کے جو سرکاری سکول ہیں وہاں پہ بچے تو پڑھنے نہیں آئے لیکن جو پرائیوٹ جتنے بھی آپ سینٹر دیکھ لیں پرائیوٹ جتنے بھی آپ آدارے دیکھ لیں وہاں پہ تو ایک دن بھی وہ سکول بننی ہوئے وہ تو آج بھی گلاکڈون ہونے کے باوجود بھی آج بھی اگر سندھ گورنمنٹ کی جانب سے یہ اگر دعویٰ کرتی ہے کہ سندھ کے اندر سرکاری ادارے بند کر دی گئے ہیں لیکن میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں اگر آپ سمائل شاہ سردار شاہ کا اگر کہے جائیں سمائل راو صاحب جائیں سندھ گورنمنٹ کر مجھے ایک چیننج کریں کہ یہ جھوٹ ہے تو میں جی ساپس کر کے بتا سکتا ہوں کہ اس وقت سندھ کے اندر تمام پرائیوٹ سکول جو ہے وہ ایک دن بھی لاکڈون ہو یا کرونا کا جو بھی ہو اس میں بند نہیں ہوئے انہوں نے فیسز لی ہیں وہ بقیادہ فیسز لیتے رہے ہیں آن لینڈ کلاسیں پڑھاتے رہے ہیں ٹوچینیں ہوتی رہی ہیں اور جب امتعانات ہوتے ہیں تو وہ دنی پرائیوٹ سکولوں کے جو پرنسپلز ہوتے ہیں یا وہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کا جو وارٹس اپ گروپ بنا ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو بقیادہ نکل کراتے ہیں تو ابھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ سندھ کے اندر جو آپ کے سرکاری سکول ہیں جو پرائیوٹ سکول کے جو سٹوڈنٹ سے وہ آپ سرکاری سکولوں کے سٹوڈنٹ سے سبقت لے جائیں گے ان کے پوزیشن بہتر آئے گی وہ بہتر طریقے سے انہوں نے امتعانات دی ہے بہتر طریقے سے انہوں نے نکل کی ہے اور جبکہ سرکاری سکول کے جو ٹیچرز ہیں انہوں نے نہ تو خود پڑھایا ہے نہ وہاں کے بچوں نے وہاں پہ سکول کی طرف توجہ دیئے نہ ہی وہاں کے جو دہی علاقے کی جو بچوں کے والدے نے انہوں نے کبھی اپنے بچوں کو زور دیا ہے کہ آپ سکول جائیں جا کے دیکھیں کہ سکول کے اندر کیا صورتحال ہے تو نکل تو پرائیوٹ سکول والوں نے بھی کی ہے اور کر کے پاس ہو رہے ہیں اور سرکاری سکولوں کے بچے بھی نکل کر کے پاس ہو رہے ہیں فرق یہ ہے کہ پرائیوٹ سکول والے جو ہیں وہ اپنے ادارے کا نام رکھنے کے لیے کہ ہمارے فلانے سکول کے اندر ہم اتنی فیس اگر تین ہزار چار ہزار پے فیس لیتے ہیں تو ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں اور اس بچوں کا جو ریزلٹ ہے اتنے بچے جو ہمارے ای ون گریڈ میں آئے اتنے ہمارے بی میں آئے اتنے سی میں آئے اتنے کن پوزیشن لیے اتنے میڈیک علمی داخل ہو گیا اتنے جینب داخل ہو گیا لیکن سکول جو سرکاری سکول کے جو تیچر وہ جو دعویٰ نہیں کر پائیں گے صرف یہ فرق ہوا ہے اور یہ فرق آیا ہے اور آگے بھی یہ فرق آئے گا آگے کون سا کوئی یہاں پہ کوئی نیک قیامت آ جائے گی سردار شاہ کون سا کوئی سندھ کے اندر کوئی ایڈوکیشن کے اندر کیا کر لیں گے کیونکہ یہاں تو سیاستی طور پر تو تیچرز تاہنت ہوتے ہیں سیاستی طور پر تو یہاں پہ سکول ہوں کے اندر ساڑھا سسٹم چلتا ہے کیا سردار شاہ کو پتا نہیں کہ اس کے علاقے کے اندر کتنے سکول جو ہے وڑیروں کے اتاکوں میں تبدیل ہو چکے ہیں کیا سردار شاہ کو پتا نہیں ہے کہ اس کے ایری کے اندر کتنے گرز کے سکول تڑ رہے ہیں کیا اسمائل شاہ کو اسمائل راو کو پتا نہیں کہ اس کے جو دلے کے اندر کتنے سکول جو اس وقت بند ہیں تو یہ سردار شاہ کو بھی پتا ہے کہ سندھ کے اندر ہزاروں کے تعداد میں سکول جو ہیں وہ بند ہیں ہزاروں کے تعداد میں ایسے علاقے ہیں جہاں پہ گھر سے سکولی نہیں ہے ہزاروں کے تعداد میں ایسے سکول ہیں جہاں پہ بچی ہیں جہاں پہ زیر تعلیم ہیں وہاں پہ واش روم نہیں ہے جہاں پہ بانڈری وال نہیں ہے وہاں سکورٹی کے اگر آپ دیکھیں سورتی حال وہ صحیح نہیں ہے ہزاروں سکول ایسے ہیں جہاں پہ بجلی نہیں ہے بچے جو پینے کا ساو پانی نہیں ہے تو سردار شاہ کونسی کوئی تبدیل لے آئیں گے سمائل راہو کونسی کوئی سندھ کے اندر ایجو کیشن میں تبدیل لائیں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جس طرح سے چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہے گا سردار شاہ کا بھی ٹی ای ڈی بنے گا اس کی تنخواہ میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا اور سمائل راہو بھی مزے کریں گے پروٹو کول میں چلیں گے اور ان کو جہاں پہ وزٹ کریں گے ان کا بھی ٹی ای ڈی بنے گا کوئی فرق نہیں پڑے گی جس طرح سے جو کیشن سندھ کی تھی اسی طرح سے تباہل رہے گی اچھا شفاق آپ کیا دیکھتے ہیں یہ جو کہ مین مسئلہ نکل کا سندھ کے اندر اس کو کیسے روکا جائے یا آپ کیا خیال کرتے ہیں اس کے اندر بھی کوئی مافیا ملوث ہے جی پروین مافیا کی بات کریں بوٹی مافیا کی آباد کا پر جو سوال ہے کہ وہ شاید یہ ہے کہ بوٹیا مافیا کی کیا صورتحال ہے سندھ کے اندر جو نکل ہوتی ہے اس کی کیا صورتحال ہے اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ امتعانات دیتی ہیں جب امتعان دینے کے بعد جب اس کے بعد کی اگر صورتحال دیکھیں تو بوٹیا مافیا جو ہے یہاں پر بڑی ایک مافیا ہے جس کا بڑا سرسوک ہے جو کا بورڈ تک ان کا جو ہے وہ سرسوک ہوتا ہے یہاں پر اس وقت سندھ کے اندر اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر میٹرک کے امتعانات ہو چکے ہیں میٹرک کے بعد انٹرمنٹیٹ کے امتعانات اب اسے ہو جاری ہیں میٹرک اس کے سیکنڈ یئر کے ہو چکے ہیں فرسٹ یئر کے جو میرا خیال ہے کہ کل جہاں پرسوں ایک آخری پیپر ہوگا اس کے بعد سلسلہ ختم ہو جائے گا جو کشن کے امتعانات کا اس کے بعد جو سسٹم جو چلے گا وہ چلے گا بورڈ کا اور ظاہر ہے بورڈ کے اندر جو ہے وہ ایک ظاہر ہے کہ وہاں پر جو اس وقت بہت سارے نئے بورڈ بھی بنے ہیں اور پرانے بورڈوں کی بھی صورتحال یہ ہے کہ یہ وہاں پر بھی ایک بڑی مافیا ایک سرگرم ہوتی ہے جو کہ بقیدہ پیسے لے کر امتعانات جو ہے وہ ان میں پاس کراتے ہیں پوزیشن ڈالاتے ہیں گریڈ ڈالاتے ہیں اس وقت دعوے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت سندھ کے اندر جو میٹری کے امتعانات ہو چکی ہیں اس کے اندر پوزیشن کے لیے اس وقت جو ہے وہ وہاں پر مافیا جو ہے بورڈوں کے اندر وہ وصوت مضبوط ہے اور وہ بقیدہ پیسے لے کر پوزیشن جو ہے وہ لوگوں بچوں کو دیں گی اور یہ سورچال انٹرمنٹڈ کے ہوگی اگر اسمائل راو جو کہ سینئر ترین وزیر بھی ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو ان کے والد صاحب جو فاضل راو صاحب تھے وہ بھی ایک ان کے بڑے نامی گرامی سیاست دان رہے ہیں وہ اسمائل راو خود بھی ایک بہت بڑا لینڈلوڈ ذمہ دار ہے اس کو پیسے کی پرواہ تو نہیں ہے لیکن اس وقت انتظامی امور کے اگر آپ بات کر لیتے ہیں کہ انتظامی امور کی اگر صورتحال کے اگر بات کرتے ہیں بورڈ کے اندر تو بورڈ کے اندر یہ بہت بڑا مافیا موجود ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت سندھ کے اندر جو کراچی سمیت پورے سندھ کے اندر لاکھوں کے تعداد میں جو بچوں نے امتعانات دی ہیں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارا آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہیں کہ بقیدہ جو کہ واتس اپ کے اندر جو پرائیویٹ سیکٹر کے جو سینٹر ہیں وہ کے پرنسیپلز نے یا ان کے جو وہاں کے جو ٹیچرز ہیں ان کا ایک واتس اپ گروپ بنا ہوا ہے وہ بقیدہ اپنے بچوں کو نقل کرا رہے ہیں اور اسی طرح سے جو سرکاری سکولوں کے جو ٹیچرز ہیں وہ بچے ہیں وہ بھی اپنے مدد آپ کے طرح کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی کسی طرح سے یہ امتعانات میں پاس ہو جائیں لیکن اس وقت جو پرائیویٹ سکول کے بات اور گورنمنٹ سکول کے بات ہے غریب کی بات اور امیر کی بات ہے اس وقت دو چیزوں کو سوچنا ہے اس پر دیکھنا بہت ضروری ہے اس وقت جو چیزیں وہ ہیں اس وقت غریب اور امیر پرائیویٹ سکول اور سرکاری سکول کا پرائیویٹ سکول کو جو ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک بچے سے تین ہزار سے زیادہ فیس لینی ہے انہوں کو اپنے سکول کا وقار نام اور گریٹ اس کو ان کو اپگریٹ کرنا ہے ان کو بورڈ پہ یہ چیزیں لکھنی ہیں کہ ہمارے اتنے بچے جو ہیں ای ون گریٹ میں آئے اتنے بی میں آئے اتنے اے میں آئے اتنے انجینری میں داخل ہو گئے ہیں اتنے ہمارے ڈاکٹر میں میڈیکل میں سیلیکٹ ہو گئے ہیں لیکن پرائیویٹ اگر سرکاری سکولوں کے اگر آپ بات کر لیتے ہیں تو سرکاری سکولوں میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں وہاں پہ تو صرف ٹیچر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے تو سرکار تنخواہ دیتی ہے ٹھیک ہے بچہ پڑتا تو ٹھیک ہے نہیں پڑتا تو نہ پڑے لیکن پرائیویٹ سکول کے جو ہیں ان کو یہ چیزیں کرنی ہوتی ہیں اور اگر سرکاری سکولوں کے اگر آپ بات کرتے ہیں سرکاری سکولوں میں وہ بچے جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے یا جن کے پیرنٹس بڑے مضبوط ہوتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی اے ون گریٹ میں آئے تو پھر ان کو زہر ہے بورٹس کے جو وہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ پھر آپ کو رابطے میں آنا پڑے گا اور رابطے میں آتے ہیں لوگ اور اس وقت بھی ہماری رکارٹ کے مطابق یہ ہے کہ اس وقت یہ کام شروع ہو چکا ہے اور بقیادگی سے وہاں پہ اس کے ریٹس لگ چکی ہیں کہ اے ون گریٹ کے لیے آپ کو اتنے پیسے دینے پڑیں گے بی کریٹ کے لیے تنے دینے پڑیں گے اور سی کے لیے تنے دینے پڑیں گے یہ بقیادہ ایک صورتحال لگ چکی ہے اور بقیادہ وہاں پہ جو جتنے بھی آپ ہمارے بورڈ ہیں وہاں پہ یہ چیزیں ہیں کاری اربون روپے کا ایک سسٹم ہوتا ہے اربون روپے اس میں لگا لگا اپنا پرافر ہوتا ہے جس کا اندر بقیادہ بورڈ کے جو وہاں پہ ذمہ داران ہیں وہاں پہ یہ چیزیں ہیں اگر کوئی بھی یہ چیز کو چیلنج کرے گا تو ہم اس چیز کو ثابت کر کے دکھائیں گے کہ یہ چیزیں ہیں اور وہاں پہ بقیادہ اس وقت بورڈ کے اندر جو جو مافیا ہے وہ موجود ہے اور وہ بقیادہ اس وقت جو بچے امتناد دے رہے ہیں ان سے رابطے میں ہیں وہ پھر بقیادہ ان سے مکمکہ کے جاتا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی آپ کے پرائیوٹ سکولز ہیں اور وہ لوگ بچے جو اس وقت لرنڈارڈ ہیں وہ بقیادہ ان سے رابطے میں ہوتے ہیں اور اس چیز کو ختم ہونا چاہیے اگر سمائل راو سوز بورڈ کے اگر وزیر بنے ہیں ان کو تو پیسے کی بھوک نہیں ہے بہت بڑے سیاست آنے ہیں ان کے ذمہ جان رہے ہیں سردار شاہ کی بھی ایک اپنی حصیت ہے لیکن کیونکہ اگر پپس پارٹی اگر چاہتی ہے کہ سندھ کے ادھوکیشن کا میار بہتر ہو سندھ سے نقل مافیا ختم ہو بوٹیا مافیا کا جہاں پہ خاتمہ ہو اور جو مافیا بورڈ کے اندر جو مافیا ہے بیٹھی اس کا خاتمہ ضروری ہے تو پھر ایک دفعہ تو آپ کو میرٹ پہ جانا پڑے گا ایک دفعہ تو آپ کو نقل کو روکنا پڑے گا اگر ایک دفعہ آپ نقل روکیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اندر کتنی میرٹ ہے جو بچوں نے محنت کی ہوگی وہ پاس ہوں گے اس کو آپ بیلکم کریں خواہ گورنمنٹ کے ادارے کے ہوں خواہ پرائیڈر ادارے کے ہوں اگر آپ کے چار نام نہیں لکھے جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن سندھ کی ایڈیوکیشن بہتر ہوگی بہت بہت شکریہ شفاکس لہی تفصیلی گفتور کرنے پر سندھ میں جاری بورڈ کی امتحنات جاری ہیں بیپر آؤٹ ہونے پر نقل کے شکریات عام ہے یہ تھی اب تک کی تازہ تری دیکھتی رہی ایچ این این نیوز نیٹ ورک موسیقی